اسلام علیکم میرا نام عبدالمومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن نیوٹریشنسٹ اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں سو جناب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کیٹو ڈائیٹ سیریز کی بھی آخری ویڈیو ہے اور فیلحال فیٹ ڈائیٹ سیریز کی بھی آخری ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کیٹو ڈائیٹ پلان یا کیٹو جنک ڈائیٹ پلان کے بارے میں لیکن آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ میری ہر ویڈیو کے شروع میں ایک ڈسکلیمر دیکھتے ہیں انتباہ دیکھتے ہیں وہ میں خود بول کر بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ڈائیٹ پلان آپ کو نظر آتا ہے انٹرنیٹ پر یا کہیں بھی اور وہ ایک جنرل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور آپ کی جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حساب سے آپ کا ایک ذاتی جو ڈائیٹ پلان ہے وہ بنتا ہے جو آپ کو ہمیشہ کسی غزائی معالج کے مشورے سے ہی بنوانا چاہیے آج جو میں ڈائیٹ پلان بتانے جا رہا ہوں کیٹو ڈائیٹ کا وہ بھی ایک جنرل گائیڈ لائن ہے اگر آپ کو مرگی کی شکایت ہے یا پارکنسن ڈیزیز ہے یا ایلزائیمرز ہے تو آپ کو کسی غزائی معالج سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اپنا ڈائیٹ پلان بنوانا چاہیے اور پھر اس کو استعمال کرنا چاہیے سو جناب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کیٹو ڈائیٹ پر ہیں تو صبح ناشتے میں آپ ایک کپ کافی یا ایک کپ ٹی جس کو بولٹ پروف کہا جاتا ہے وہ لے سکتے ہیں جو آلریڈی اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر آپ ایک سے دو چمچ ناریل کا تیل ڈال سکتے ہیں یا جناب دیسی گھی ڈال سکتے ہیں یا کریم ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دو انڈے لے سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ دیسی جو کریم ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آلٹرنیٹیبلی آپ ایک آملٹ لے سکتے ہیں جس کے اندر چکن ہوگا اور سبزیاں ہوگی اور وہ دیسی کھی میں بنا ہوا ہوگا اس کے ساتھ آپ چکن کا کباب بھی استعمال کر سکتے ہیں ناشتے میں سنیک کے ٹائم پہ گیارہ بجے دن میں آپ مٹھی بھر نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو پہر کے کھانے میں آپ چکن نہاری کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو چمچ سے کھانی ہے ظاہر ہے کیٹو ڈائٹ ہے تو آپ روٹیا چاول کا استعمال نہیں کریں گے اور جتنا مرضی آپ کا دل کرے وہ آپ کھا سکتے ہیں یہ بھی دیسی کھی میں بنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک کپ آپ سبز جو سلاد ہے وہ لیں گے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نہاری نہیں کھانی یا کسی اور دن آپ چکن تک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ کریم کے ساتھ کھا سکتے ہیں سنیک میں شام چار سے پانچ بجے کے قریب آپ پھر مٹھی بھر نٹس لیں گے یا پھر آپ کھیروں کا استعمال کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ راتے کھانے میں آپ چھوٹے گوشتے بنے ہوئے کباب لے سکتے ہیں بڑے گوشتے بنے ہوئے کباب بھی کھائے جا سکتے ہیں اس کو دیسی گھی میں آپ نے بنانا ہے ساتھ میں آپ دو سے تین چمت صرف دہی کا استعمال کریں گے ایک کپ آپ سلاد لے سکتے ہیں کچھ اور دنوں میں آپ اگر کباب نہیں ہیں تو آپ سوسیجز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جناب یہ آپ کے پاس ایک دن بھر کا کیٹو ڈائیٹ پلان ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں مرگی یا پارکنسن یا الزائیمرز کی صورت میں تو یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوگا لیکن میں اپنی پچھلی تین چاہے ویڈیوز میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ خدارہ اس ڈائیٹ کو وزن کی کمی کے لیے ہرگز استعمال مت کیجے گا چاہے آپ کا اس سے وزن جلدی کم ہوتا ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کو لانگ ٹرم میں اس کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک اور ویڈیو سیریس کے ساتھ آپ کے لیے جلد ہی آؤں گا اگر اس ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور باقیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو برد بات مل سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی اللہ حافظ